لیکن پہلے تھوڑا براک کی طرف آتے ہیں یہ براک جنت میں تھا اور وہاں ہزاروں براک تھے اور سب چھہک رہے تھے شبہ میراج سب چھہک رہے تھے آج میراج ہے حضور کے لئے براک لے جایا جائے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے مجھے یہ کنارے کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور سب سے عجیب حالت اس کی تھی یہ رو رہا تھا سب کھلکلہ رہتے ہیں رو رہا تھا جبیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلییلیلیلیلیلیلیلیل میں نے نام محمد سنا تھا آسے چالیس ہزار سال پہلے میں نے نام محمد سنا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ محمد ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی حتیٰ کہ جنگ بھی بنی انہی کے صدقے میں تو میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ میرے نصیب کہاں میرے نصیب کہاں میری حیثیت کہاں کہ میں حضور اکرم کا دیدار کر سکوں چالیس ہزار سال سے میں رو رہا ہوں میں دیدار کے قابل کا میں ان کا دیدار کیا کر سکوں گا ندائی جبریل یہ رو رہا ہے میرے محبوب کے فراق میں اور ویسال اسی کو دیتے ہیں جو محبوب کے لئے تڑپتا ہے اس سے ایک فلسفہ اور پتا چلا لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہوتی جو مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوتی میں کہتا ہوں میرے عزیز زیارت ہسنے والوں کو نہیں ہوتی زیارت تو لکھائے یار کے شوق میں رونے والوں کو ہوتی ہم تو ہیرو ہیروائن کے فلموں میں جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں اگر ہمیں بھی وہ رونہ نصیب ہو جائے حضور کی جدائی میں راتوں کو رونہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھئے کیسا کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ کا حکم ہوا جبریل اسی کو لے کر کے جاؤ پھر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے لیے جبریل نے اس کو ساتھ لیا جنت سے اور اسی براغ کو لے کر چلے حدیث پانک میں آتا ہے براغ گدھے سے کچھ بڑا تھا کھچر سے کچھ چھوٹا تھا اور عجیب مخلوق ہے براغ اس کا چیرہ انسانوں کی طرح اس کا وجود جو ہے وہ گھوڑے کی طرح اور اس کے پیر جو وہ گھوڑے کے سن کی طرح اس میں پر بھی ہیں اور پھر اس کی رفتان اتنی تیز ہے کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا ہے